موڈی سات مارچ کو کشمیر کا دورہ کریں گے دورے کو لے کر بیجے پی لیڈروں اور کارکنوں میں کافی جوشہ خروش دیکھنے کو مل رہا ہے دورے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جاری ہیں وزرازم ایک ریلی سے خطاب کریں گے وہ مختلف ترقیات اس کیون کا افتتا کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے بیجے پی لیڈر علتاف تھاکر کا کہنا ہے کہ عوام موڈی کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے جب سارا کشمیر سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا تب دیش کے پردہر منطری نے اپنی جو دیوالی ہے وہ کشمیر میں منائی اور ان کی جو پاپلر من کی بات چلتی رہتی ہے اس من کی بات میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسا ایپسوڈ ہو جہاں اس نے کشمیریوں کی بات کی ہے کبھی انہوں نے نادرو کی بات کی کبھی انہوں نے ہینڈ ورک جو اس کی بات کی کبھی سنوک کرکٹ کی بات کی اور خود انہوں نے جمہو کشمیر خاص کر کشمیر کے ٹورزم کی پرموشن کے لیے چاہے ٹولیب گارڈن ہو چاہے گلمرگ ہو کیا کوئی ہو اس کی پرموشن ہمیشہ کی ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نرندر موڈی جی کے دل میں کشمیری کے لیے بہت زیادہ احترام پیار محبت اور ریسپیکٹ ہے اور آج کشمیر کے بارتی اجنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں کے ساتھ ساتھ پوری کشمیری عوام بڑی بیتابی کے ساتھ ساتھ مارج کا انتظار کر رہی ہے کہ نرندر موڈی کا جو پیار محبت جو انہوں نے کشمیری کو دے دیا ہے اس کے بدلے وہ ان کا دل کھور کر وزیر آزم کے کشمیر کے آنے والے دورے پر مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ جمع کشمیر نرندر موڈی کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے اس لیے وہ کئی بار جمع کشمیر آئے انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں میں ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گی اور اسے حاصل کرنے میں زراعت خلائی معیشت اور مرین اہم کردار ادا کریں گے اپنے پانی کے زخائر کا بھرپور فائدہ نہ اٹھانے پر سنگھ نے سابقہ حکومتوں کو نشانہ بنایا یہ بھی ہمیں بات سماج میں سمجھانی چاہیے کہ اس پریوجنا کا محتویٰ کیا ہے دونی سو ساٹھ میں انڈیس وارٹر ٹریٹی کا سندگ کا حصہ شروع ہوئے تھے پاکستان میں ہمارے راشتر پدی ایوہو خان تھے یہاں پر دتکالین پندے جوہاں لگائے اور اس میں تیہ ہوئا تھا کہ تین ندیاں ہمارے حصے میں آئیں گی جس میں راوی شتلج بیاس تین ندیاں جائیں گی پاکستان کے حصے میں جو پانی کا پٹوارا ہوا اس میں سندھو جیلم اور چناب یعنی اس کا بھی پڑا ہی ہے کہ ہمارے حصے میں بڑا دریاء جو آیا راوی آیا اب سوال تھا کہ وہاں پر ایک ڈیم بنا کر کے اس پانی کو روکا جا سکے تاکہ اس کو سچائی کے کامل آج اور کا سب سے ادھک لا پہنچنا تھا جمہو کشمیر کے دو زلے کٹھوہ سامبہ اور اس طرف کے دو زلے گرداس پر اور تب تو پٹھانکورٹ نہیں بنا تھا پٹھانکورٹ ویزلہ بن گیا لیکن نامالوم کیا مجھے لگتا ہے یہ بھی کبھی ویشلیشن کا ایک ویشے بنے گا چالیس سال تک لگ بھگ پینتیس کیونکہ انیس سو نبے کے شروعات میں ہی اس کی یوجناک نرمان کا کام تیار کرنے کی کرم شروع ہو گیا تھا لیکن اسے روک دیا گیا کیوں اس کو روکا گیا کیوں کر اس پہ آگے پرگتی نہیں ہوئی شاید یہ ووڈ کی راج نہیں تھی یا تدکالین سرکاریں چاہتی نہیں تھی کہ جو کنڈی کا علاقہ ہے اس میں بھی کوئی وکاس ہو آج جب یہ تیار ہو گیا ہے لگ بھگ تو پینتیس سو سے لے کر چار ہزار ہیکٹیر تک